بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ایم ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں برطانیہ میں نواز شریف پر مبینہ حملے کا واقعہ ڈراما تھا یا حقیقت لندن پولیس نے ابتدائی ریپورٹ جاری کر دی لندن پولیس کے مطابق مذکورہ واقعہ جمرات کو پیش آیا جبکہ نون لیگ نے گزشتہ روز جمعے کو اس کی اطلاع دی لندن پولیس کا کہنا ہے کہ حسن نواز کے دفتر آنے والے چاروں افراد غیر مسلح تھے جائے وقوع پر حملہ ہوا اور نہ ہی کوئی تشدد کا واقعہ پیش آیا واقعے کے چوبیس گھنٹے بعد ویڈیوز سامنے لانے سے سوالات اٹھ گئے کہ کیا واقعے کی ویڈیوز ایڈٹ کر کے میڈیا کو جاری کی گئی ہیں ویڈیوز میں لیگی رہنما مبینہ حملہ آوروں کو اتمنان سے جانے کا مشورہ دے رہے ہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مبینہ حملہ آوروں کے ہاتھوں میں کسی قسم کے اسلے کی بجائے کاغذات تھے مبینہ حملہ آور بھی جلدی میں نہیں تھے گفتگو کر کے اپنی گاڑی میں واپس چلے گئے اس کے علاوہ نون لیگی رہنماوں نے مقامی پولیس کو بھی خصوصی طور پر دیئے گئے ہنگامی نمبرز پر بروقت کال کر کے واقعے کی اطلاع نہیں دی تھی واضح رہے کہ اس سے قبل نون لیگی رہنماوں کا کہنا تھا کہ لندن میں چار افراد نے سابق وزیر آزم نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کے دفتر میں زبردستی داخلے کی کوشش کی پولیس بلانے پر چاروں افراد واپس چلے گئے رپورٹ کے مطابق جب چار افراد نے جب حسن نواز کے دفتر میں زبردستی داخلے کی کوشش کی تو اس وقت وہاں نواز شریف بھی موجود تھے دفتر آنے والے افراد نے نواز شریف کے گارڈ سے بحث بھی کی اور جب نواز شریف کے گارڈ نے پولیس بلائی تو چاروں افراد چلے گئے